ہیلو فرینڈز وہ کسی دوسرے مرد کو چاہنے لگی ہے اور دوسری طرف اپنے جذباتوں کو بھی کابون نہیں رکھ پاتی اسی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگتی ہے تو فرینڈز ویڈیو کے آواز سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو ایجوکیشنل پرپس کے لیے بنائی گی ہے براہ مربان اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے پچھلیے ویڈیو کا آواز کرتے ہیں نمبر ون اگر شاہد شدہ اوراہ آپ کی جانب متوجہ ہے تو آپ کے ساتھ کھل کر رابطہ کرے گی اگر آپ اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور بولے گی اور بہانے بہانے سے آپ سے بات کرتے وقت مسکرائے گی اور آپ کے ساتھ چھوٹ چھار کرے گی تاکہ آپ کے جذباتوں کو خود کے لیے ایکٹیو کر سکے تاکہ آپ بھی اس کے لیے وہی فیلنگز اور جذباتوں کو دل میں جگاؤ جو وہ آپ کے لیے جگا چکی ہے وہ ایک دم نہ ڈر ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہے گی نمبر ٹو اگر شاہد شدہ عورت آپ کے ساتھ تعلقات بنانے سے پہلے آپ سے ایک سوال بار بار پوچھے کہ آپ سنگل ہو یا آپ کے کوئی گرل فرنڈ ہے کیا آپ کسی اور لڑکی سے محبت کرتے ہو کے نہیں عورت آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ آپ کے لائف میں آنا چاہتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے نمبر تھری اب بات کرتے ہیں اشارہ نمبر تھری کی شاہد شدہ عورت اکثر ڈبل میننگ باتیں کرنا زیادہ پسند کرتی ہے اور اگر آپ شاہد شدہ عورت کے ساتھ ڈبل میننگ بات بھی کرتے ہو تو وہ آپ کے بات میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ اس کے پاس تو چوائس مجود ہے اپنے شوہر کی صورت میں وہ اپنی جسمانی تسکین کو وہاں سے پورا کر سکتی ہے لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شاہد شدہ عورت اس مرد کی بات کو زیادہ امیت دیتی ہے جسے وہ دل ہی دل میں چاہتی ہے اس لئے اگر شادی شدہ عورت آپ کے ساتھ ڈبل میننگ بات کرتی بھی ہے تو آپ نے اس کے اشاروں کو سمجھنا ہے اور اگر آپ سمجھ جاتے ہو اس کے اشاروں کو تو سمجھ لو آپ کی چاندی ہی چاندی ہے نمبر فور شادی شدہ عورت کو کوئی کام جلد بازی میں پسند نہیں اگر آپ کوئی کام بھی جلد بازی میں کرتے ہو تو وہ اس بات پر چڑھ بھی سکتی ہے اس لئے آپ کو جو کام بھی کرنا ہے بہت یارام اور سکون سے کرنا ہے یہاں تک کہ اس کے ساروں مانوی باتیں کرتے وقت بھی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے سامنے پوری طرح سے کھل سکے تو فرنز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرو لائک کرو چینل کو سبسکر بھی تانس فر وچی